ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس ٹویلتھ کلاس اول سائنس یعنی سیاسیات کا سبق نمبر دو اس کے اندر سبق نمبر دو میں جو امپورٹنٹ پوششن نگل گیا ہے وہ پانچ نگل گیا ہے اور ان پانچوں کو ہی میں نے سولف کر رکھا ہے پانچوں یہ آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں کمنٹ کر دیا کریں چینل کو سبترائب کر دیا کریں تو پہلا سوال اس کے اندر ہے ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے تو آپ کو کسی طرح ہی کوئی بھی ضرورت ہو اسائیمنٹ ٹریکٹیکل بنوانے ہو یا ان کی پیڈی ایٹ چاہیے تو آپ ان سے کونٹیک کر سکتے تو پہلا سوال ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے دیکھئے اس کا جواب لکھا ہوا ہے کہ اصل کی ترتیب میں معاشرہ ریاست سے پہلے آتا ہے انسان پہلے سماجی جانور بن گیا پھر سیاسی ریاست یہ خودمختاری ہوتی ہے خودمختاری کے بغیر ریاست نہیں ہوتی یہ مطلب وہ خودمالک ہوتی ہے معاشرہ اپنے خودمختار نہیں ہوتا یہ خودمختاری کے بغیر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ کسی طرح زور نہیں چلتا ریاست یہ کچھ عمومی ذاتیں جنہیں قوانین کے ریاست کے قوانین تحریری قطعی اور واضح ہیں جو ریاست کے کونسٹیٹوشن ہوتا ہے پھولی قبع ہوتا ہے اور واضح ہوتا ہے معاشرے کے قوانین غیر تحریری غیر معنی اور مہم ہوتے ہیں مطلب غیر تحریری ہوتے ہیں وہ ایسی بول دیتے ہیں بھائی سوسائٹی میں ایسا رہ نئے رہے ہیں ریاست یہ قوانین پابن رہے ہیں ریاست جو ہے قوانین کی پابن اسے قوانین کی خلاف ورزی پر جسمانی یا دوسری یا دونوں سزائے دی جا سکتے ہیں جبکہ سماجی قوانین کی خلاف ورزی پر سماجی بائیخار جیسی سزا دی جا سکتے ہیں ٹھیک ہے اب دوسرا سوال آتا ہے قوم اور قومیت کا کیا مطلب ہے قوم اور قومیت کا کیا مطلب ہے تو سب سے پہلے قوم کا مفہوم سمجھتے ہیں ایک قوم بہت سے لوگوں کا ایک گروہ ہے جو کسی بھی خصوصیات جیسے ذات مذہب زبان مقام یا ثقافت کی پر یا اسی طرح دیگر خصوصیات کی بنیاد پر متحد ہے یہ مطلب ایک متحد ہوتی ہے اور ملجل کر رہنے سے متحد ہے زندگی اور ثقافت وغیرہ کو محفوظ سمجھے اور ایک ٹیم کے طور پر کام کرے ہمیشہ ایک ڈھٹھونے میں ہی کہے قومیت کی تعریف کسی شخص کی قومیت اس کی جائے بیدائش کو ظاہر کرتی ہے یعنی وہ جس جگہ سے وہ تعلق رکھتا ہے قومیت کسی فرد کے کچھ حقوق اور فرائز فراہم کرتی ہے ایک قوم اپنے شہریوں کو غیر ملکی حملوں سے تحفظ پرام کرتی ہے بین الاقوانی کنویشنز کے مطابق قومیت کے قانون کے مطابق ہر خود مختار ملک کو اپنے شہریوں کے تعین کرنے کا حق حاصل ہے اگلے سوال ہے سوال نمبر تیر جو کہ اچھا سوال ہے کہ ہمیں ریاست کی ضرورت کیوں ہے یعنی ہمیں اسٹیٹ کی ضرورت کیوں ہے سوال آتا ہے ریاست جدید دنیا کی ایک لازمی حقیقت ہے ایک لازمی حقیقت ہے یعنی جو نئی دنیا ہے اس کی لازمی ہے دنیا کے زیادہ تر لوگ کسی نہ کسی ریاست کے شہری ہیں جو لوگ کسی ریاست کے شہری ہیں ان کے لئے موہدی کا عالمی نظام میں زندہ رہنا بہت مشکل ہے بلکل صحیح بات ہے اگر آپ کسی سٹیٹ کسی کنٹری سے آپ کا کچھ وہی نہیں ہے ریلیشن تو آپ کا اس دنیا میں رہنا بہت مشکل ہے ریاست وقتاً فوقتاً قانون بناتی ہے ان قوانین کے ذریعے افراد اور سماجی تنظیموں کے روئیے میں تبدیلی آتی ہے ریاست کی ترقی کا اندازہ اس کے شہریوں کی ترقی سے لگایا جاتا ہے اگر شہری ترقی کر رہے ہیں تو وہ ریاست کی نظریات پر عمل کرتے رہیں گے امید ہے تیسرا سوال سمجھ آئیے ہوگا اب اس کے بعد ہے چوتھا سوال یہ چھوٹے چھوٹے اس کے اندر سوالات ہیں اور ان کے جوابات بھی چھوٹے چھوٹے ہیں ریاست کیا اس کے مختلف اناثر کی وضاحت ہے ریاست کا مطالعہ کا مرکزی نقطہ ریاست ہے سیاست کے مطالعہ کا مرکزی نقطہ لیکن اس قوم سماج اور حکومت کے مترادف طور پر غلط استعمال کر ریاست ہے ریاست کا لگ ریاستی انتظام اور ریاستی بدان مغیرہ کیلئی استعمال ہو عرستوں کے مطابق ریاست خاندانوں اور دیہاتوں کی ایک جماعت ہے جس کا مقصد یہ مکمل اور خودکفیل زندگی کا حصول ہے ریاست کیا ہے خاندان گروہ جس میں دیہات اور شہر کے لوگ ملک کے رہے ہیں خودکفیل زندگی میں اب اگرہ اور آخری سوال ہے اس کا کہ ریاست کے مختلف اناثر کی وضاحت کریں یعنی اس کے کیا اناثر ہیں کن سے ملکے وہ بڑھیں سب سے بہلا ہے آبادی بلکل صحیح جواب ہے آبادی اگر نہیں ہوگی کسی ملک میں یا کسی ریاست میں تو وہ ریاست بنے گی کیونکہ آبادی ہو جائے آبادی ریاست کا پہلا لازمی انصور ہے کیونکہ ریاست ایک انسانی برادی ہے اور ریاست کا تصور انسانوں کے بغیر نہیں کیا انسانوں کے بغیر کسی سٹیٹ کا تصور نہیں کیا رکھتا جب سٹیٹ جب ہی تو ہوگی جب انسان ہوں گے ورنہ کیا جو اس میں کت پتنیاں ان پر کوئی بزنس کیا جائے گا دوسرا ہے مقررہ آرازی کا رکھا دیکھئے جہاں جب آبادی ہوگی تو صحیح بات ہے کہ وہ مقررہ آرازی بھی ہونی چاہیے یعنی ان کے رہنے کی جگہ بھی ہونی چاہیے جس جگہ وہ رہ رہے ہیں رکھ بریاست ایک اور لازمی انصور مقررہ آرازی کا رکھ بھائی ہے انسانی برادری کو اس وقت تک ریاست نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ کسی مقصود سرزمین پر مستقل طور پر رہائش اکتیار نہ کرے مستقل طور پر رہائش بھی اس کی پرمننٹ جگہ ہونی چاہیے جب ہی تو وہ ایک ریاست بنے گی پہلے تو آبادی ہونی چاہیے آبادی کوئی ہوا میں گوئی رہی زمین ہونی چاہیے جو اس ریاست کی اپنی جس میں لوگ امن چینس اپنی سے حکومت ریاست کے لئے تیسرا ضروری انصر حکومت ہے کیونکہ حکومت وہ آلہ ہے جو مقاصد اور پیداف کو عملی شکل دیتی ہے جس کی ریاست وجود میں آئی جس کے لئے ریاست وجود میں آئی تو یہ بہت امپورنن پوائنٹ آب چوتھا ہے خودمختاری خودمختاری کا مطلب ہے کہ سوپر آثورٹی خودمختاری ریاست کی کمانڈنگ پاور خودمختاری وہ انصور ہے جو ریاست کو دوسری انسانی برادریوں پر بڑھتری جیتا ہے یعنی ایک طریقے سے خودمختاری کا مطلب ہے وہ کسی کی غلام نہ ہو بلکہ ان کے اپنے قوانی خودمختاری جب ہو جائے گی تو بلکل صحیح باتیں یہ جو ہے ریاست پاور میں آ جائے گی چار اناصر میں نے آپ کو سمجھا ہے ہم میرے سمجھ مانگوں یوٹیو پسند آئی تو فلیس لائک کریں شیئر کریں خمیل کریں اور لا سعادہ لوگوں کو شیئر کریں اور بتائیں وہ دوستوں کو شیئر کریں ہی کہ شکریہ